جب پروموشن نہیں ہوں گے تو سیٹے خالی نہیں ہوں گی سیٹے خالی نہیں ہوں گی تو بھرتیاں بھی نہیں ہوں گی مگر گودی میڈیا اور آئی ٹی سیل کے سہارے نفرتی راجنیتی کی آپورتی نرنتر جاری اگر میڈیا ایک مہینہ صرف ایک مہینہ روز روزگار پر بات کر دے تو اس دیش کے لاکھوں نوجوانوں کو کیندر سرکار میں نوکری مل سکتی ہے کیونکہ کیندر سرکار کے پاس آٹھ لاکھ سے ادھک نوکریوں ہیں آٹھ لاکھ سے ادھک سوچئے کہ آئیس راستے سے آرکشن ختم نہیں کیا جا رہا ہے جب بھرتی ہی نہیں نکلے گی تو آرکشن کیا ہوا میں لاغو ہوگا دو دسمبر دوہزار اکیس کو راجع سبح میں کارمک منتری جیتندر سنگھ نے سانسٹ سکران سنگھ یادو کے ایک سوال کے جواب میں کچھ جانکاریاں دی ہیں ان کے انوصہ ایک مارچ دوہزار بیس تک کیندر سرکار میں آٹھ لاکھ بہتر ہزار پد خالی تھے منظور پدوں کی سنگھیا چالیس لاکھ سے کچھ ادھک ہے یعنی اکیس پرتیشت پد خالی ہیں کیندر سرکار میں ریلوے میں دو لاکھ سائنٹیس ہزار دو سو پنچانوے پد خالی ہیں منظور پدوں کی تلنا میں پندرہ پرتیشت پد خالی ہیں گری منترالے میں یمیشہ کا منترالے ہے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار آٹھ سو بیالیس پد خالی ہیں یہاں بھی بارہ پرتیشت پد خالی ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی بیبھاگ میں چھے سٹھ پرتیشت پد خالی ہیں بارہ ہزار چار سو چوالیس پد ہیں اور چار ہزار دو سو سترہ پر ہی لوگ کام کر رہے ہیں پردھان منتری کاریالہ میں بھی چھبیس پرتیشت پد خالی ہیں یہ کارمک منتری جیتندر سنگھ نے بتایا ہے جل سنسادھن ندی وکاس گنگا منترالے میں چار ہزار پانچ سو سنتاون پد خالی ہیں بیالیس پرتیشت پد خالی ہیں ماں گنگا کے نام پر بھی یواؤں کو نوکری دے دی جائے کچھ حضور نیتی آئیو کا حال دیکھئے یہاں بتیس پرتیشت پد خالی ہیں کارمک منتری جیتندر سنگھ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ پد کتنے سمیسے خالی ہیں کیوں خالی ہیں کب بھرے جائیں گے آپ کو اتنا ڈیٹا سن کر بورنگ لگا ہوگا یہ سب گوڈ ٹیلی ویژن نہیں ہے آکر شک کیونکہ اس میں کوئی گرما گرم بیان نہیں ہے جسے لے کر آپ دوستوں کو وائرل کر سکیں فارورڈ کر سکیں پریانگ راج کے اس لوج میں پولیس نے بندوق کی بڑھ سے دروازہ نہیں کھولا ہوتا تو ان چھاتروں کی غریبی باہر نہیں آتی ان کے شریر کی کمزوری سے آپ یو پی کے پندرہ کروڑ غریبوں کا سیمپل نہیں دیکھ پاتے